نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا پٹیٹو اندی آج میں آج گاؤں ایس پی ایس کول سٹوریج نئے گاؤں ڈشٹک ایٹا میں یہاں پر آپ دکھ سکتے ہیں آلو کی نکاسی چل رہی ہے ہمارے ساتھ اس کول سٹوریج میں کسانوائی ہیں یہ بہت ہی اچھی خاصی کھیتی کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے آلو کے بارے میں ابھی کیا کیسی آلو کی استطیق ہے اور کتنا آلو لگاتے ہیں اور کچھ ہیجن کی کیسی کیا آلو کی ابھی گڑائی چل رہی ہے نمسکار بھائیہ آپ کا کیا نام ہے ساتھے پرکاش چینگ ابھی کچھ ہیجن کے آلو گڑائی چل رہی ہے کہ دی کہ آلو کچھ ہیجن کی گڑائی چل رہی ہے اب کچھ ہیجن کی گڑائی سم آپ نے اب تو پکی چل رہی ہے کچھ تو ہو چکی کچھ ہیجن ہو چکی ہے ہاں کچھ ہو چکی آج 24 نمبر ہو گیا ہے 15 نمبر 15 اکٹوبر تک جو ہے آلو کچھا لگتا ہے 15 اکٹوبر کے بعد آلو پک کائی ہے سب آج 24 اکٹوبر ہے ہاں 24 اکٹوبر تک آلو پکیس ہیجن کی سٹارٹ ہوگی ہے ہاں پکیس ہیجن سٹارٹ ہوگی ہے پکیس ہیجن چل رہی ہے اور ہمارے چیز میں آج ایٹا جلے میں ہیں ہاں اس چیز میں کچھ ہیجن کی کتنے پرسنٹ آلو کڑائی ہوتی ہوگی کچھ ہیجن کی ہمارے انلاق فالق میں 20 پرسنٹ مانگی چلیں ہاں پندرہ سے 20 پرسنٹ کچھ کرتے ہیں لوگ اور کچھ ہیجن میں مکھتے ہیں کون کون سی بیریٹی کان لگایا جاتا ہے وہ کھاتی بکھرا جی جانے لگتا ہے کھاتی بکھرا جی جانے لگتا ہے اور یہ جو نئے آلو چلا ہے موہن آلو کے 2 سال سے ہمارے سرپ موہن بھی کچھ لوگوں لگایا ہے گھلا کچھا لیکن ناجک ہونے کی بجے سی لوگ کچھے میں کم لگاتے ہیں اس کو اس کی دوگڑائی 25 اکٹوور کے بعد ہی ہوتی ہے ابھی جو موسم جل رہا ہے آلو کے حساب سے کیسا کیا موسم ہے موسم صحیح ہے حالانکہ 10 بچے تھوڑا ہائی ہے لیکن بڑھیا موسم ہے موسم قراب نہیں ہے اچھا موسم ہے بڑھیا موسم ہے اور اگر دیکھا جائے آج 24 اکٹوور 24 تاریخ ہے آج کے دن تک کیسے کی آلو کی نکاسی کول سٹوریز میں ہو چکی ہے اب کول سٹوریز نکاسی کی کی پوزیشن یہ ہے کہ سکول سٹور میں لگ بھگ لگ بھگ جو بھی لوڈنگ تھی سائے سوائے ڈیڑا کے آس پاس اس میں پچی سے تیسیار بیگ رہ گیا ہے کبھل اس میں پچیس یار کی مطلب سمجھ لو رہ گیا بیس پرسنٹ سمسنگ بیس سے بائیس پرسنٹ اور جس میں جو بھی جا کے لیے آلو کتنا ہوا 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 آلو کا بہاو آلو کا بہاو بیجا رہ گیا بیجا کا ٹائم تو ہی نہیں لوگ کم کرید رہے پھر بھی سارے چھے سوار میں چل آئے پانسو سو سے لیکے آٹسو نو سو ساری نو سو ہزار تک چل آئے رشن والا جو لوگ بیجو جوا جاتے ہیں بے پانے میں ب mistakes سو چین جو رہاے ہمارے یہاں ہلینڈ آلو ہوتا ہے اور سہتہ ستانوے اور چپسونا اپنا جو ہے ہائی لینڈ ہے یہ تو ساڑھی گیرہ بارہ سور پہ چلا ہے گیرہ سور پہ تک چلا ہے ہزار پچاسی گیرہ سور پہ چلا ہے سہتہ ستانوے گیرہ سور پہ چلا ہے گیرہ سور پہ چلا ہے ادھر کوڑڈوں میں یہاں نہیں آلو ہی نہیں آیا آج جو بکری ہوا کرتی تھی آج کے دن پرچے نہیں بکری کسان آئی نہیں ہے نیلامی بھی نہیں ہوئی آرہے کسان اپنے جو آلو لگا رہے ہیں اس میں لگے ہیں بیجائی رہ گیا کہ زیادہ ہے نہیں آلو کسان کا ہی بڑھا ہوا کے بکری والا کم ہے بہت اور جو اور آلو کی گھڑائی یہ کب تک جلتی رہی کتنا دنوں تک جلے گی اب آلو کی گھڑائی تو یہاں ہمارے انمان سے تو پندرہ نمبر تک تو خوب چلے گی پندرہ نمبر پندرہ ہوسکتا ہے بیس دانوارے گیت جو ہیں ان میں پوچھ سکتا ہے کہ اور تھوڑا دو چاہ دن کے جائیں بیسے تو بیسے کھچائی دانوارے میں خوب ہو رہی ہے نیا آلو تو آپ یہ مان لیے اپنے چھتر کا آلو جو ہے میرے انمان سے آج چوبیس اکٹوبر ہوا ہے اور چوبیس اکٹوبر جو بھی آلو لگا ہے ایک اکٹوبر کے بعد ہی یہاں لگا ہے ایک اکٹوبر کے سمتھنگ اسٹارٹم ہوئی بھی کسی لگا دیا ہوگا پہلے تو ساتھ خراب اس کا ہو گیا ہوگا ہمارے انداز خراب ہوا ہے جیسے پرسوں ہم گئے تھے یہ گاؤں کے پاس میں بائیس ستمبر کو لگا دیا تھا تو ان کا آلو کا پودا کھار کے دے گا اس میں کچھ نہیں ہوگا تو آلو غیرہ نہیں تھی وہ تو کہہ رہے تھے کہ بیس بیس نکلے گا لیکن اور کسان جو ریویو دے رہے تھے اس میں جو لگا جتنا آلو لگا دیا ہے چھے کٹے نگے کا گھاڑا ہوگا اور جلا جلا آٹھ نکلا ہے نو نکلے گا جیسے کسان تو بتا رہے تھے تیس کٹے بھی گھنے لائے جو اور لوگوں نے ویڈیو دے گا وہ لوگ میرے ریویو دے رہے تھے دیکھے وہ آٹھ دس کٹے کا اسے اسے آپ لگا ہوا نہ مانے اسے لگا دیا تو انہوں نے اتنے باپس آ جائے گا بس اور کچھ نہیں اس میں جیسے پندرے نمبر نیا آلو آنے شاٹھ دن سے پہلے کسان فصل کم ہی ہوتا ہے تو آپ یہ مانگے چلیں اکٹوور اور نومبر اکٹوور نومبر دو بہنے دسمبر کے فرسٹ بیک میں ہی آلو آنے کی امید ہے جیسے ہمارے طرف کا آلو صحیح سے اسٹارٹ ہوگا دسمبر سے ہی ہاں آپ مانگے چلیں بارہ دس بارہ کے بعد ہی جائے گیا جو بیس جو بیس پرچنٹ رکھوا ہے کچھے کا وہ آپ دس کے بعد ہی مانے چاہتے ہیں اچھی خازی خازی خواہدائی اس کی دس بارے کے بعد ہی ہو پائے گی یہ جو پنجاب بالہ اور ہمارچا لونہ کا آلو یہ آ سکتا ہے جلدی ہمارچا لونہ کی کنڈیشن زیادہ بڑی ہے نہیں ہے اب آ جائے وہ چیز یہ ایک کتنا آ جائے کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے آپ کی جانکاری کے حساب سے کیا کہیں سیسٹری ہمارہ نہیں بہاں بھی پیدا بار نہیں ہے آلو میں جناس آلہ بارش کی وجہ سے ابھی کلب رسوں دیکھاتا اللہ ایک میں ہم نے دکھا رہے تھے تو اس میں آلو ہے ہی نہیں پودا بڑا ہو گیا مہین پودا ہے شکلہ ہوگا تو اس میں جو آج جیسا آلو ہونا چاہیے بیشن نہیں ہے اور آپ اپنے بارے بتا دی آپ کتنا آلو لگاتے ہو ہم لگوک سو بیگا کی سمتنگ لگاتے ہیں ہمارا لگوک لگوک ستر سے پچھتر بیگا لگ چکا ہے ہمارا لگایا ہے ہمارا لگایا تھا تین اکٹوبر کو ہمارا لگایا تھا ہم نے پکی سیجن کا ہی لگ رہا ہے آپ سب پکی سیجن نہیں ہے آلو کی سوچا جائے تو رہے سستے نہیں ہیں اب جو بارہ تریہ سو چودہ سو بکیا اس کو دیکھتے ہوئے سستہ ہے آج تو ہیار روپے نو سو روپے بک رہا ہے سستہ نہیں ہے آپ تو آلو سوی کا لگت کرتے ہو بہت بڑے ہی کسان ہو اب بڑے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے حساب سے دو یار پچیس میں کیسا آلو کا سال رہ سکتا ہے بڑی امید اچھی امید ہے امید بڑی آئے آگے موسم کی بابی سبانی کے آنسار جو آلو دس نومبر کے آس پاس لگے گا اس آلو میں کسان کو بہت زیادہ میند کرنے پڑے گی دبائی بغیرہ کی زیادہ مرسطہ کرنے پڑے گی اس سردی کا جو الارٹ کر رہا ہے موسم بباغ آئی امید ابھی سے الارٹ جاری کر رہی ہے کہ سردی جیادہ پڑے گی سردی جیادہ پڑے گی تو جتنا لیٹ آلو لگے گا اس آلو میں نقصتان ہونا سمب نقصتان ہوگا انڈر پر سے نقصتان ہوگا اگر سردی پڑتی ہے تو اس سال انمار ہے ہر سال کے پیچھا جانو سردی پڑی ہے ہاں موسم بباغ چلا رہا ہے شیخ اب ہم تو بھائی اس چیز کو بیسے بھائی نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہمارے درسک ہیں پچھے منگال کے مکر مردیس کے اور پنجاب کے جو کسان اور بیباری بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں اب پچھے منگال جار کنڈوڑی صاحب بیار کی بات کرتے ہیں دانہ بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں اگر بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں موسم بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ موسم البابہ ہے اس حساب تو مجھے اچھا لگ رہا ہے اس حساب سے آلو میں کرنٹ اب یہ کہاں کوئی زیادہ آئے زیادہ نہیں آئے گا اس حال آنما نمارا ہے جیسے گاڑی بغیرہ تیار کی مجھے سے کم مل رہی ہے نہیں گاڑیاں بھی کم مل رہی ہے اور کوڑوں میں بھی تھوڑی جگہ کم مل رہی ہے اب آنیا کسان اپنے سب کامل لگا ہوا ہے مل رہی ہے اور ابھی جو آلو کی گھڑائی ہے چرم دیمہ پر چل رہی ہے بلکل ہاں چرم دیمہ چل رہی ہے اور ہمارے جو میٹ پری ایٹا اور بھرکا بات دن میں جو آلو لگایا جا رہا ہے وہ دس اکنوبر سے دس نومبر کے بیچ میں ہی پورا لگایا جاتا ہے ہاں دس اس سال ایسا آیا کچھ لیٹ ہو جائے گا اس سال کسان ہے دھان زیادہ لگا ہے اس سال دھان زیادہ لگا ہے دھان کی وجہ سے کچھ تھوڑا لیٹ ہوگا آلو جس میں مشکل رہا ہے تو کسان دھان لگا دیا اس میں آپ کا ہمارے چینل انڈیا پٹیٹو انڈی سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دنیوار آپ کا دن سوگو جائے جوان جائے کسان